اسلام علیکم جی کیا حال چال ہے آپ سب کا امید ہے آپ سب بلکل ٹھیک ہوگے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں تو ویلکم ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پہ اور ویلکم بیک ٹو اندر ولاغ تو چلیں پھر آج کا ولاغ شروع کرتے ہیں دنر کے لئے میں لینے لگی ہوں دوبارہ سے سٹرابری شیک اس کے علاوہ دنر میں میں آج کچھ نہیں لوں گی کیونکہ میرا کچھ بھی آج کھانے کا دل نہیں کارا بتانی کیوں اوکے تو یہاں پہ ہوگی ہے نیکس جی 28 جولائی تو یہاں میں لینے لگی ہوں اپنا بریکفاسٹ جو کہ میں ہمیشہ کرتے ہوں ایگ تو یہاں پہ میں بنانے لے کے لیے لے گئی تھی لیکن پانی بوائل ہو رہا تھا تو یہاں پہ میں نے پہلے سوچا کہ ایگ بنا لیتی ہوں پھر میں نے کہا کہ چلو کوئی بات نہیں آج میں یہ بریانی ہی لے لیتی ہوں اور اب آپ سوچو گے کہ بریانی کون کھاتا ہے ناشتے میں تو یار میں کھاتی ہوں اوکے تو دن میں میں نے آج کچھ بھی شوٹ نہیں کیا اور لنچ میں ہم نے ہوئی نحاز والے چاول کھائے تھے اور یہاں پہ میں لے رہی ہوں کیلشیم شام ہوگی ہے اوکے تو آج میں نے یہ والا سارا پارٹ صاف کرنا ہے تو میں ابھی دیکھتی ہوں ان میں سے یہ والی تو آئی تنک صحیح پڑی ہیں ساری جو ہیں یہ بکس بالکل ٹھیک طریقے سے پڑی ہیں یہ یہاں سے تھوڑا سا ٹھیک کرنے والا ہے اور اس کے علاوہ یہ جو نیچے ہیں ساری چیزیں پڑی ہیں ان کو دیکھنا ہے اس کے علاوہ یہ چیزیں جو پڑی ہیں ان کو دیکھنا ہے اور لاسٹ پہ اس سب کو دیکھنا ہے یہ میں نے تھوڑا بوت سیٹ کر لیا ہے اس کے بعد یہ چیزیں جو ہے وہ اس طرح سے کھڑی نہیں ہو رہی تھی ورٹیکلی تو پھر مجھے یہ اسی طرح سے رکھنا پڑا اور یہ یہ میں نے صاف کی ہے اور یہ بھی صاف کی ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد یہ اس پہ بہت زیادہ ڈسٹ آئی ہوئی تھی وہ بھی صاف کیا ہے وہ بیگ بھی صاف کیا ہے اور اس میں تھوڑی چیزیں میں نے اور ایڈ کیا ہے اس میں یہ گلوز سرجیکل ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ یہ بینڈیج وغیرہ اور یہ اور یہ کچھ میڈیسنز وغیرہ بھی ایڈ کی ہیں اس میں پینا ڈال کال پول سوفٹن اور اس ٹائپ کی اس کے علاوہ سنی پلاسٹ یہ سب کچھ چیزیں جو ہے وہ میں نے سنیٹ کی ہیں آج یہ میرا بک شلف ہو گیا ہے سارا کا سارا صاف اور اس میں میں نے ایک اور محنت والی کام بھی کیا ہے اپنے لیے کیا ہے لیکن کیا ضرور ہے اس میں میں نے یہ بہت سی فائلز ہیں میں نے اس میں ایک میں لوز ہیٹس رکھی ہیں پھر اس میں میں نے بہریہ کا سارا کچھ رکھا ہے وہ چلان فارم اور جو سبمٹ کر آکے آپ کی سٹوڈنٹ کوپی ہوتی ہے ایک میں پنجاب کاللج والا اور ایک میں میں نے سکول والا تو یہ اس طرح سے کیا ہے اور کچھ میں وائٹ پیپرز جو سمپل ہوتے ہیں نا ڈروئنگ والے وہ ایک میں رکھے ہیں تو یہ کافی محنت کا کام تھا یہ بھی میں نے کیا ہے تو یہ آج مجھے کچھ چیزیں ملی ہیں میری ڈروئنگز وغیرہ اور کچھ ایسی چیزیں جو میرے لئے سپیشل ہیں تو وہ بھی میں آپ لوگوں کے ساتھ آج شیئر کرتی ہوں یہ میں نے بنایا تھا ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں پتہ نہیں اب یہ ڈال لگ رہی ہے یا چڑیل لگ رہی ہے پتہ نہیں جو بھی ہے آپ لوگ کومنٹس میں بتائیے گا اس کے بعد دیکھئے میں نے بنایا تھا اس کے اوپر ڈیٹ نے لکھی بیسٹ موم والا اس کے بعد یہ بس اس ٹائم میں نے تھوڑی نئی نئی لکھنا شروع کیا تھا کٹ مارکر کے ساتھ تو یہ میں نے لکھا تھا اس کے بعد میں نے یہ بنایا تھا منین یہ بھی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون ٹری سیونٹین پی ایم آپ لوگ بتائیے گا اچھا ہے یا کیسا بنے اس کے علاوہ اس میں ختم ہو گیا ہے اب میں آپ کو نیکس دکھاتی ہوں اچھا اس کے اندر جو ہے نا یہ کلاس ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا نکلتا ہے سب سے پہلے یہ فروٹس جس میں میری یہ مسٹیک نکلی تھی اور اس کے بعد یہ پینسل بہت بوری ڈرائنگ تھی کوئی بات نہیں پھر اس کے بعد یہ اچھا اس کے بعد بک اس کے بعد ہاؤس گلاس میرا اگنور ماریے گا بہت ہی گندی ڈرائنگ تھی میری مجھے پتہ ہے لیکن خیر کوئی بات نہیں اور یہ میں نے بنایا تھا خراب ہو گیا تھا کوئی بات نہیں اچھا یہ پھر میں نے بنایا تھا اس کے بعد اور یہ وہ پیچھے جو خراب ہو گیا تھا وہ میں نے یہ یہاں پہ بنایا پھر ہے یہ کچھ اس کے بعد ہے یہ اور اس کے اندر ہے یہ پھر اس کے بعد ہے یہ 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 تو خراب ہو گیا اس کے بعد یہ دوریمون دیکھ کے بتائیں کہ صحیح بنائے ہے یا نہیں کومنٹس میں بتائیے گا آئی ٹھنگ بس یہ اور ایک یہ اس طرح سے بس باقی خطہ میں اوکے اب میں کھولتی ہوں اس والی فائل کو اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا نکلتا ہے یہ کیٹ جو میں نے بالکل بنائی یہ بس اس لیے میں نے اٹھا رہی ہے کہ یہ مجھے پسند تھی اس کے بعد جیوے جیوے پاکستان کی ایک نوڈ بک نکلی ہے اس میں سے یہ پزل مجھے گفٹ ملا تھا پتہ نہیں کب جب میں بہت چھوٹی جی تب ہی ملا تھا تو یہ میں نے لگانا تھا روم میں لگایا تھا جس کے وجہ سے یہاں فیوریٹ ہوتے تھے ٹوم انڈ زیری اچھا اس کے بعد یہ میری بہین کا ہے کارڈ اس کے بعد یہ یہ مجھے ملا تھا میٹرک میں جب ہماری فیر ویل تھی تب اور یہ ٹائٹل تھا میرا سوموم بکون کیونکہ میں کلاس میں بل بل چپ کر کے بیٹھی رہتی تھی کوئی زیادہ فالتو بات نہیں کرتی تھی تو اس لئے مجھے یہ ملا تھا اچھا اس کے بعد یہ ہے ریزلٹ کارڈ اچھا اس کے بعد یہ ڈروائنگ ہے یہ بنائی میں نہیں تھی لیکن کلرز اس میں میں نے خود کیے تھے جب میں فور میں تھی یا ٹو میں تھی بتا نہیں تب کی ہے اور یہ ڈروائنگ جو ہے یہ میری بہین میں سے کسی نے کی بھی ہے ٹھیک ہے اور یہ اس طرح سے یہ مجھے پسند ہے اس لئے میں نے سنبھال کے رکھی ہے پھر ایک یہ ڈروائنگ ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے خود ہی بنائی ہو ی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے بردے پہ میری ٹھیک ہے اور یہ میری فرینڈ ایک تھی اس نے دیا تھا تو ایک یہ اس ٹائم پہ بہت مزے مزے کی چیزیں ہوتی تھی اور بہت مزا آتا تھا آپ کو اس طرح کے پیپر کے حالان کے یہ بنے ہو ہیں لیکن پھر بہت سپیشل ہوتے تھے اچھا یہ اروز کی طرف سے ہے اگر تم بلوگ دیکھ رہی تو یہ ابھی تک میں نے سنبھال کے رکھا ہو اوکے اس کے بعد یہ علیشہ ہمارے سکول میں ہوتی تھی ہماری فرینڈ سی گروپ میں تو یہ اس نے دیا ہو ہے اور یہ بہت چیزیں کیوٹ ہیں اچھا اس کے بعد ہے یہ بہت گند مچا ہے لیکن یہ ڈروائنگ بھی کسی اور نے بنائی ہو ہے اور میں نے اس کو سنبھال کے رکھا ہوا اچھا پھر آتا ہے یہ والا تو یہ ہے اس ٹائم کا جب ہمیں صحیح سے لکھ نہ آتا ہوتا تھا اور یہ کس نے دیا ہوا ہے اس پہ مینشن نہیں ہے لیکن یہ پھول دے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جبیریہ نے دیا ہو ہے میری بیسٹ فرنڈ ہے تو یہ اس نے مجھے لگتا دیا ہو ہے اور اس کے ساتھ یہ اس طرح سے جو ان بنتا تھا یہ اس کے اندر یہ تھا تو یہ اس طرح سے یہ مجھے ملا ہوا ہے اس کے بعد جب میں اپنا سکول چینج کیا تھا اور میرا سکول میں فرس دے تھا تو یہ مجھے ایک میری تیچر نے دیا تھا جو بعد میں میری بہت فیوریٹ بنی تھی اور جب وہ سکول چھوڑ گئی تھی میں بہت روئی تھی تو یہ انہوں نے دیا تھا اور بیک سائیڈ پہ بس یہ انہی کے لیے میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں اچھا اس کے بعد یہ ہے اور یہ میں جب اپنی ساری سیٹنگ کاری تھی سکول والی تو میں سوچتی یہ سرٹیفیکیٹ ملے تھے مجھے یہ مل نہیں رہے اور یہ میں نے یہ پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ پھر اس کے بعد ایک اور آ جاتا ہے یہ اچھا پھر اس کے بعد ہے یہ پتہ نہیں ہم لوگوں نے کیا یہ ہم لوگ بچ پر میں لکھتے ہوتے تھے کہ اس طرح اور یہ یہ ہم لوگ رینڈم لی ایک لیٹر ڈی سائیڈ کرتے تھے اور اس پہ ہمیں سگنیچر کرنے ہوتے تھے تو یہ ہم نے کیا ہو ہے سارا اور اس کے بیک سائیڈ پہ بشک کوئی کام کی چیز دکھی ہو پتہ نہیں لیکن یہ وہ ہی چیز ہے یہ بھی میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا پھر چاہیے میں نے بنایا تھا سکول کے کسی پروجیکٹ کے بنا کے مجھے میری سسٹر نے دیا تھا لیکن کلر میں نے خود کی تھے یا بنایا بھی میں خود تھا مجھے یاد نہیں ہے یہ اس طرح سے ہے اس کے بعد یہ مکی ماوس بھی دیکھتے ہیں ابھی ایک اور فائل بھی پڑی بھی دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا اس میں ہیں یہ سب چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کیا نکلتا اس میں سے سب سے پہلے یہ 2016 میں میں بنایا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بیک سائیڈ پہ کچھ نہیں ہے اچھ اس ٹائم پہ نا سائیڈ پہ دیکھتے ہیں تاکہ ایزی تی سمجھ آئے اچھا اس ٹائم پہ یہ جو ہے فروزن مووی اس ٹائم پہ نیو نیو آئی تھی اور یہ پتہ نہیں کب کا ہے مجھ نہیں یاد تو یہ میں نے بنانے کی کوشش کی بھی ہے اچھا اس کے بعد یہ کوئی میں کیا ہے پتہ نہیں کیا اور یہ 2016 ہے یا 18 ہے پتہ نہیں لیکن یہ میں نے اس طرح سے یہ کیا ہے اس کے بعد ہے یہ اور یہ میں نے برکل بھی نہیں بنایا یہ میری ٹاس میٹ میں کسی نے بنایا تھا اور یہ جو ہے اس طرح سے یہ بھی میں نے ابھی تک سنبھال کے رکھا پھر اس کے بعد یہ پھول میں نے کوئی ٹرائے کیا ہے یہ بہت پرانی چیزیں بہت بہت پرانی ہیں پھر اس کے بعد یہ میں لپس ٹرائے کر رہی تھی کہ مجھ سے لپس نہیں بنتے تو پھر یہ میں نے وہ ٹرائے کیا میں 2016 کی بعد پھر یہ رمضان تھا تو یہ میں 2016 17 18 اس ہی طرح کی بات ہے اس ٹائم میں ہمارے کلاس میں لڑکیاں کرتی تھی سکیچنگ اور ڈروائنگ اور کلرنگ پینٹنگ وغیرہ تو اس ٹائم میں اس طرح سے چیزیں کرتی رہتی تھی اس میں کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد یہ کچھ نوٹس وغیرہ بھی میں لکھتی رہتی ہوں پتہ نہیں فرینڈز فیملی کے لئے پتہ نہیں میں نے کیا کیا لکھا ہو ہے اچھا جی اس کے بعد ہے یہ فلور پتہ نہیں یہ کیسا بنائے لیکن یہ بنا ہو ہے اوکے اور یہ ہمارے کام چک کریں بچپن میں ہم کیا پرسنل چیزیں لکھ اچھا اس کے بعد یہ ایک یہ بنایا تھا یہ 2016 کی بات ہے اور ایک یہ چیز کیا تھا یہ ای تنگ اس ٹائم مہندی لگانے کا ہوتا تھا شوک تو ابھی بھی ہے لیکن اس ٹائم پہ یہ پھول سیکھ نے کا ہوتا تھا کہ یہ والے بھی آنے چاہیے یہ بھی آنے چاہیے تو اس طرح سے اس لیے شاید میں نے اس طرح سے بنایا آیا اس کے بعد یہ ہے اس میں جو ہے وہ 2017 میں میں یہ بنائی تھی اس کے بعد یہ ہے اور یہ بھی ہے یہ 2017 کے ہی کرنام ہے میرے اس کے بعد یہ پھول ہے یہ 2016 میں اوکی اور یہ ایک پھول ہے یہ پتہ نہیں ہم لوگ کچھ یاد کر رہے تھے سپیشز والے چیپٹر میں کچھ ہوتا تھا پتہ نہیں ہم جو یاد نہیں ہے لیکن یہ وہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ یہ بنائی ہو ہے اور یہ ہوتا تھا کہ اس ٹیٹ میں ہم نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کیا ہے یا نہیں کیا تو یہ سارا یہ وہ تھا گوڈ بائی تس سمبر یہ سارا اس طرح سے تھا اوکی تو یہ میں نے پتہ نہیں کیا کیا ہو ہے اس میں ہر فیملی میمبر کا نام وغیرہ اور یہ سب کچھ لکھا ہے آج بھی میں یہ چیزیں پڑھتی ہوں یہ بھی بالکل اسی طرح ہے اور یہ کوٹ ہے ایک مزیدار قسم کا اچھا اس کے بعد یہ 2017 ہے اس کا یہ میں نے کیا ہوا ڈیکوریشن وغیرہ اور ایک یہ ہے اس طرح سے یہ ڈریم ہاؤس آئی تھنک اچھا یہ ابھی ریسنٹ کا یا آئی تھنک 2019 کا 2020 یا 2021 پتہ نہیں یہ یا ایک اس کے بعد یہ ہے پھر یہ بھی ریسنٹ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ میں یار نہیں لکھا ہوا بھٹ یہ اس طرح سے پھر ایک یہ ہے یہ 2020 میں میں نے بنایا تھا پھر ایک یہ ہے یہ بہت کیوٹ ہے بھٹ اس کے بعد یہ کچھ بائیو کے ہوتے ہیں تو یہ وہ پڑے ہوئے ہیں یہ یہ ہماری مہم کو تھا بیٹا آپ ڈائیگرام ضرور بنائیں تو یہ اسی لئے بنا بنا کے میں رکھی ہوئے ہیں اس کے بعد یہ اور اپوسٹ سائٹ پہ یہ سب بس اتنا ہی ہے ہم نے یہ ساری سپائی کی تھی اور آج کے ولوگ میں ہم نے کی ہے اب میں نے اس کے اوپر والا بھی سیٹنگز نہیں کی تو وہ میں کرتی ہوں بھی اور یہ بس کی ہے اب کل ہم نے کیا کرنا ہے وہ والا کورنر کرنا ہے وہ کرنا ہے وہ علماری کھڑکی اور اگر تھکی نام ہے تو یہ علماری بھی میں تھوڑی بہت اس کو بھی ٹچ کر میرے انسٹرگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ہے اس کو بھی فالو کر لیں ٹینک یو اوکے جی تو آج کا بلوگ تھا یہی تک امید ہے آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور چھپ چھپ کے مات دیکھو میرے چینل کو سبسکرائب کرو ملتے ہیں نیکس ولوگ میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ